بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے حسدے مسکراتے رہیں آج میں نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج میں آپ کو تلخیص نگاری اور خلاصہ نگاری کے اصول سکھاؤں گی کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے بات کرنے کے سو طریقے ہیں بات کرنے کے سو طریقے ہیں ہم نے سیکھا ہے اختصارِ بیان آج کل کی ترقی آفتہ دور میں تلخیص نگاری کو بہت اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے کیونکہ تلخیص نگاری میں بات کو مختصر کر کے بیان کیا جاتا ہے آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ سبق کا خلاصہ یا نظم کا خلاصہ تحریر کرنے کا آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے پہلے تو آپ تلخیص نگاری کا معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں تلخیص عربی زبان کا لحظ ہے جس کے معنی ہے مختصر کرنا کسی بھی عبارت یا نظم کو مختصر الفاظ میں تحریر کرنا خلاصہ نگاری یا تلخیص نگاری کہلاتا ہے خلاصہ نگاری میں عبارت کو ایک تہائی تک کم کیا جاتا ہے یعنی اصل عبارت کا تیسرا حصہ اب چلتے ہیں تلخیص نگاری یا خلاصہ نگاری کے اصولوں کی طرف اگر آپ ان اصولوں کو دھیان سے سمجھیں گے تو آپ ایک اچھا خلاصہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عبارت یا اقتباس یا نظم جس کا بھی آپ کو خلاصہ کرنا مقصود ہو وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو اس کے لیے عزیز طلبہ و طالبات آپ نے دی گئی عبارت یا نظم کو کم از کم دو سے تین بار پڑھنا ہے یا تب تک پڑھنا ہے جب تک وہ عبارت آپ کی سمجھ میں نہ آ جائے انتہانی نقطے نظر سے آپ نے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو آپ اس کو بار بار پڑھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے پھر یہ ہے کہ عبارت کے اہم نقاط ذہن نشین کر لیں بہتر ہے کسی جگہ انہیں لکھ لیا جائے تاکہ ان کی مدد سے آپ بہتر طور پر خلاصہ لکھ سکیں اصل عبارت کے کل الفاظ کو یا اصل نظم کے کل الفاظ کو تین پر تقسیم کر دیں اور خلاصے کے لیے استعمال ہونے والے کل الفاظ کا اندازہ لگائیں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ خلاصہ اصل عبارت کے ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو عبارت میں آنے والے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کی جگہ ان کے معنی یا متبادل الفاظ استعمال کریں خلاصہ ایک ہی پیراگراف میں لکھیں اگر آپ کسی نظم کا خلاصہ لکھ رہے ہیں اگر ایک شیر دیا جا رہا ہے تو ایک شیر میں دو مصرے ہوتے ہیں ان دو مصروں کی آپ نے زیادہ سے زیادہ ایک سطر لکھنی ہوتی ہے عزیز طلبہ و طالبات خلاصے کا آغاز نظم کے نام اور شاعر کے نام سے کریں اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سبق یا نظم کو اچھی طرح پڑھیں اہم نقاط پر نشان لگائیں اور زیادہ تفصیلات سے گریز کریں کیونکہ ہم خلاصہ تحریر کر رہے ہیں تشریح نہیں خلاصے میں بات کو مختصر بیان کیا جاتا ہے جبکہ تشریح میں بات کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے تو آپ نے زیادہ تفصیلات سے گریز کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ترتیب کا خاص قیال رکھنا ہے اگر کوئی نظم ہے اور اس میں کوئی واقعات ہیں تو ان کو آپ نے ترتیب سے بیان کرنا ہے آپ سبق کا خلاصہ کر رہے ہیں یا نظم کا اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں اور خود سے کوئی بات شامل نہ کریں صرف اہم تفصیلات بیان کریں اور جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ خلاصہ اصل نظم کا ایک تہائی ہونا چاہیے خلاصے میں اپنی ذاتی رائے سے گریز کریں مجھے امید ہے آپ کو تلخیص نگاری اور خلاصہ نگاری کے اصول اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ